موسیقی اسی کا مظاہرہ عدد کیس میں آج دیکھا گیا عمران خان عبوش عبیبی کے خلاف عدد میں نکاح کے جالی کیس میں جیڈیشل میجسٹریٹ قدرت اللہ کا عمران خان عبوش عبیبی پر دس جنوی کو فرد جرم آئید کرنے کا فیصلہ عدالت نے آج جیل سمات میں نقول تقسیم کرنے کے بعد دس جنوی کی تاریخ مقرر کر دی ایسے کیس کی مثال اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی عمران خان ان تمام تر ساشوں کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں عمران خان اور اہلیہ کی زمانتوں کی درخواست پر سمات ملتوی چیرمن عمران خان کی وکیل نئیم حیدر پنجوتہ نے اپنے ٹوٹ میں بتایا اسلامباد کی سیشن کورٹ نے عمران خان صاحب اور عبوش عبیبی کی زمانتوں کے چھ مقدمات کی سمات سولہ جنروی تک ملتوی کر دی عمران خان اور اہلیہ کی خلاف یہ تمام کیسز محض سیاست انتقام کے لیے چلائے جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی بلہ چھینی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا پشاور ہائی کورٹ میں آج الیکشن کمیشن کی انٹرا کورٹ اپیل پر سمات ہوئی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا لدم قرار دینے کا فیصلہ موتل کرنے کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا الیکشن کمیشن نے استعدا کی عدالت موتلی فیصلہ واپس لے عدالت نے نوجنروی کو دلائل کیلی فریکین کو طلب کر لیا قاضی فائز عیسیٰ نے نواز شیف کو اہل کرنے کے لیے قائد عاظم کو بھی نا اہل تصور کر لیا سپریم کورٹ میں آج تاہیات نا اہلی کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دورانے سماعت ریمارکس دیئے آرٹیکل سکسی ٹو ون ایف کے تحت اگر قائد عاظم بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی نا اہل قرار دیے جاتے دوسری طرف اے ٹالن جنرل بھی نواز شیف کی وقالت کرتے رہے اور تاہیات نا اہلی ختم کرنے کی استعدا کی عدالت نے سماعت کا فیصلہ جمعیرات کو کرنے کا کہہ کر سماعت ملتوی کر دی لا پتہ افراد کیس کی سماعت میں چیف جسٹس متاثرین کو ہی ڈانٹے رہے سپریم کورٹ میں اعتزاز احسن اور دیگر نامر وکلا کے درخواست پر سماعت ہوئی تحریک انصاف کے وکیل شویب شاہ بھی پیش ہوئے عدالت کو مختف سیاسی رہنماؤں اور نامر صحافی عمران ریاض خان کی گمشدگی کا بتایا جس پر قاضی فائز عیسیٰ پہولے کون عمران ریاض عثمان ڈار اور صداقہ دباسی کی جبری گمشدگی پر بھی چیف جسٹس نے کہا اب کیا انہیں کہیں کہ باپس تحریک انصاف جوائن کر لیں شیخ رشید کے اخواب پر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کیا آپ شیخ رشید کو معصوم لوگوں میں شمار کریں گے چیف جسٹس نے متاثرین کو انصاف راہم کرنے کے لیے تحقیقات کروانے کا حکم دینے کے بجائے متاثرین کو ڈانٹا اور انگریزی زبان کی ایک کہاوت کا حوالہ دے کر کہا اگر ہیٹ پرداشت نہیں کر سکتے تو کچن میں مت جاؤ لاپتہ بلوش افراد کا معاملہ بھی کل تک ٹال دیا ملکی سب سے بڑی عدالت کی جانب سے ایسا رویہ نہائیت افسوسناک ہے مراد سید کی سسرال کے گھر ایک بار پھر پولیس کا حملہ پشاور میں مراد سید کی سسرال کے گھر پر نامعلوم افراد کی جانب سے ایک بار پھر دھاوہ بولا گیا اور ان کے بزرگ ساس سے بتتمیزی کی گئی اس کے علاوہ مالک مکان کو بھی دھمکیاں دی گئی کہ ان سے گھر خالی کروایا جائے ملک میں اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا گیا ہے لیکن اسلاح قانونیت پر کوئی نوٹس لینے والا بھی نہیں حلیم عادل شیخ کیس میں سندھ ہائی کورٹ کے اہم ریمارکس رہنما پاکستان تحریک انصاف سندھ حلیم عادل شیخ کئی مہینوں سے غیر قانونی طور پر قید ہیں آج ان کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ میں سمات ہوئی عدالت نے ریمارکس تیے حلیم عادل شیخ پاکستانی شہری ہیں اور ان کے بھی بنیادی حقوق ہیں سندھ پولیس کو جس طرح قانون پر عمل درامت کرنا چاہئے اس طرح نہیں کر رہی حلیم عادل کو جس طرح گرفتار کیا دوبارہ گرفتار کرنا خیار معمولی ہے وہ زمانت کراتے ہیں پولیس دوبارہ گرفتار کر لیتی ہے اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو آئی جی پنجاب پر مقدمہ کروں گی والدہ عمرڈار عمرڈار کو چند روز قبل لاہور کے معروف ہوتل سے ہوا کیا گیا جس کے خلاف ان کی والدہ اور بیٹی نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی ہے آج درخواست پر سمات کے بعد میڈیا سے گفتو کرتوے والدہ عمرڈار نے کہا اگر میرے بیٹے عمرڈار کو کچھ ہوا تو ایف آئی آر میں آئی جی پنجاب کے خلاف کٹفاؤں گی میرے بیٹے کو پبلک پلیس سے دن دہارے جبری طور پر گمشدہ کیا گیا اللہ کی پکڑ سے ڈریں اس کی لاتھی بے آواز ہے سنم جعوید کو ایک بار پھر نئے کیس میں ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیا گیا سنم جعوید نے جب سے مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے ان کے خلاف کبھی ایم پیو تری اور کبھی نئے کیسز بنایا جا رہے ہیں آج بھی سنم جعوید کو نون لیگ کے دفتر جلانے کے غیر قانونی کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا سنم جعوید کی مقبولیت کے خوف سے ہی ان کے کاغذات نامزد کی بھی مسترد کیے گئے مراد سید کی زمانت کی تخواست پر فیصلہ محفوظ پشاور ہائی کورٹ نے مراد سید کی عبوری زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا حکومت سے ایک ہفتہ میں مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی مراد سید کے والد نے گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ میں دخواست دائر کی تھی الیکشن کمیشن نے کوہارٹ الیکشن کا نیا شیدول جاری کر دیا سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامہ آنے سے پہلے الیکشن کمیشن کی پھرتیاں الیکشن کمیشن نے کوہارٹ پی کے 91 میں الیکشن کا نیا شیدول جاری کر دیا ملک بھر میں بجلی اور گیس کی بترین لوٹ شیڈنگ جاری گیس کی لوٹ شیڈنگ اروج پر بجلی بہران نے بھی سر اٹھا لیا گیس اور بجلی کی لوٹ شیڈنگ ملک کے مختلف شہروں میں 12 گھنٹے تک پہنچ گئی لوٹ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں بھی آئے روز اضافہ کیا جا رہا ہے